ہیلو ایبروان ویلکم ٹو می چینل سٹیچنگ باکس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو افغانی پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے فیبرک کو فور فولڈ میں رکھ لیا ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ سیونٹین انچز ہے ایک سائٹ کی یعنی کہ اگر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ تھرٹی فور انچز کا ہوگا سب سے پہلے ہم انیون فیبرک جو ہے اس کو ایکول کر لیتے ہیں یاد رہے کہ یہ افغانی پلازو ہے افغانی پینٹ نہیں ہے اس کا میتھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ پلازو ہے جس طرح نارمل پلازو لوس ہوتا ہے فٹنگ میں نہیں ہوتا اسی طرح اس کو بھی ہم لوس بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم الاسٹک کے لیے مارک کریں گے ٹو انچز پہ کیونکہ ہمارا ون انچ چوڑا الاسٹک ہوگا اگر آپ کا الاسٹک ون پوائنٹ فائنچز ہے وائٹ تو آپ پھر ٹو پانٹ فائنچز پر مارک کریں گے ابھی ہمیں یہاں پہ ہپ میرمنٹ کا فورت پارٹ لینا ہے اور اس میں تھری انچز ایٹ کر دینا ہے کیونکہ ہمیں لوسنگ میں چاہیے فٹنگ میں نہیں چاہیے کروچ ہم اس کا فورٹین لیں گے اور یہاں سے ہمیں ٹو انچ ایٹ کر دینا ہے اس کے کرو کے لیے یہ شلوار کی طرح لوس رہے گا ٹوٹل لیند ہمیں ٹھٹی سکس انچز چاہیے ہم ٹھٹی سیون پہ مارک کریں گے کیونکہ ہمیں ون انچ نیچے فولڈنگ کے لیے چاہیے اب پائنچہ ہمیں تیار ساڑھے چھے چاہیے لیکن ہم یہاں پہ ٹوئنٹی ایٹ انچز پہ مارک کریں گے تو یہاں پہ ہم ٹوٹین انچ پہ مارک کر رہے ہیں کیونکہ جب اس میں پلیٹس آئیں گے نا تو یہ سکس پوئنٹ فائنچز پر آ جائے گا یعنی کہ تھرٹین انچ ہمارا پائنچہ تیار ہوگا اب اس کے پائنچے کے لیے ہمیں تھری انچ کی دو سٹرپس چاہیے ان کی چڑائی تین انچ ہوگی اور لمبائی جو ہے وہ پائنچے کے مطابق کی ہوگی یعنی چودہ انچز کی کیونکہ تیرہ انچ کا ہمارا پائنچہ ہوگا اور ایک انچ ایکسٹرا ہوگا ہم سب سے پہلے ایک پارٹ کھولیں گے پلازو کا اس پہ ہاف انچ پہ مارک کریں گے جو ہماری سلائی کا رہے گا دونوں سائٹ پہ ہمیں ہاف آف انچ چھوڑ دینا ہے اب سینٹر پوائنٹ سے ہمیں باکس پلیٹ بنانا ہے سب سے پہلے سینٹر میں ہم اس لیے بنائیں گے تاکہ ہمارا باقی پلیٹ جو ہیں وہ ایون اور ایکول چلتے رہیں ایک سائٹ کو اس طرف لانا ہے اور ایک سائٹ کو اس طرف ان دونوں سائٹ کو ملا دیں گے تو آپ کا ایک باکس پلیٹ تیار ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل پہ اگر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پہ ہمیں 14 انچز تیار چاہیے پائنچہ یہاں ہم ہاف انچ چھوڑ کے نیچے سے اس کو پیسٹ کریں گے اور جو ایکسٹر پٹی لی ہے ہم نے اس کی رائٹ سائٹ کو پلازو کی رونگ سائٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے اٹیج کریں گے اس کے نیچے کی سائٹ جو ہے وہ اس کی رونگ سائٹ ہے ہم نے بکرم جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر لگایا ہے اب یہاں پہ آپ کو بکرم کے بالکل ساتھ سٹچ کرنا ہے اب بکرم کے اوپر سٹچ نہ آئے اب اس کو پلٹ کے ہمیں سیدھی سائٹ پر اس طرح ہم نے موڑ لیا ہے اب اسے یہاں پہ آپ اس طرح بھی سٹچ کر سکتی ہیں میں نے پائپنگ کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پہ پائپنگ بھی لگا سکتی ہیں لیس بھی لگا سکتی ہیں ڈیزائننگ کے لیے یہ پہننے میں بہت کمفٹیبل ہے کیونکہ یہ اوپر سے لوز رہے گا اور آپ کا پہنچہ جو ہے وہ فٹنگ میں رہے گا پیچھے سے کتنی خوبصورت لکاتی ہے اس کی اب ہمیں سب سے پہلے دونوں ٹانگوں کی سلائی لگانی ہے اب ہمیں ان کے آسن کو ملانا ہے ایک آسن کی رائٹ سائٹ کو دوسرے آسن کی رائٹ سائٹ کے ساتھ آپ نے ملانا ہے یہ طریقہ ٹراؤزرز کے لیے بہت یوسفل ہوتا ہے جن کے ٹراؤزرز بہت پھٹ جاتے ہیں کھچاؤ بنتے ہیں اس طریقے سے یہ دونوں مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو سلائی لگاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں سلائیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ میچ کرتی ہوں آسن سے متعلق میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے میرے چینل پر موجود ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ اسے ضرور دیکھئے گا آسن کو کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے اس کی مئیرمنٹس کس طرح لی جاتی ہیں اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے اب ساتھ ہی اس کے الاسٹک پارٹ کو بھی ہم سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا یہ پلازو بلکل کمپلیٹ ریڈی ہے اور آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا لوز ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے بائی